دارچینی بسم اللہ الرحمن الرحیم دارچینی سے ہم سب واقف ہیں گرم مسالے کا اہم جزء اور ہر کچن کی ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر کھانا نامکمل سمجھا جاتا ہے دارچینی کو زمانہ قدیم سے پتار دوا استعمال کیا جاتا رہا ہے دارچینی کو ایک مخصوص درخت کی چھال سے حاصل کیا جاتا ہے اسے تازہ حالت میں حاصل کرنے کے بعد خوش کر کے بازار میں بیچا جاتا ہے آج کے وی لاغ میں ہم دارچینی کی تین اقسام کے بارے میں بات کریں گے اور ان میں سے کون سی سب سے زیادہ بہتر ہے اسے بھی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس دارچینی کی جو ہمارے گھروں میں عام طور پر استعمال کی جاتی ہے یہ چائنہ سے درامت کی جاتی ہے نسبتاً سستی ہوتی ہے یہ بے ترتیب سے چھوٹے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں ہوتی ہے جس کی اوپری سطح نہائیت کردری ہوتی ہے دارچینی کی مخصوص خوشبوگی کم ہوتی ہے یہ دارچینی کھانوں میں استعمال کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اسے دوا کے طور پر ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ایک ایسا کیمیکل پایا جاتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اس کیمیکل کو کومارن کہتے ہیں اس سے بہتر دارچینی جو پاکستان میں تھوڑی سی کوشش سے مل جاتی ہے اور جسے کیسیا سینمن کہتے ہیں یہ دارچینی زیادہ تر انڈونیشیا سے درامت کی جاتی ہے یہ رولز یا سٹکس کی شکل میں ہوتی ہے اس کا رنگ ہلکا براؤن ہوتا ہے خوشبو میں عام دارچینی سے بہتر ہوتی ہے اور زیادہ تر ملکوں میں یہی استعمال ہوتی ہے اسری اور سب سے بہتر دارچینی سائلون سینمن کہلاتی ہے اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ صرف سری لنکا میں پیدا ہوتی ہے اور کافی مشکل سے ملتی ہے قیمت بھی اس کی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے سائلون سینمن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کومارن نامی کیمیکل بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے جو ایک ایسا کیمیکل ہے جو زیادہ مقدار میں کافی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے دارچینی ہماری صحت کے لیے کس طرح سے بہتر ہے اور اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ادھوری معلومات فائدے کی جگہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے دارچینی کے فائدوں کی بات کریں تو دارچینی انٹی آکسیڈنٹس اور انٹی انفلمیٹری مرقبات کا خزانہ ہے اور یہ دونوں مرقبات ہماری صحت کو برقرات رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں دارچینی میں موجود انٹی آکسیڈنٹس ہمارے جسٹ میں موجود فری ریڈیکلز کو ناکارہ بناتے ہیں جبکہ انٹی انفلمیٹری اجزاء جسم میں پیدا ہونے والی انفلمیشن کی روک تھام کر کے ہمیں کئی طرح کے دائمی امراض سے تحفظ فراہم کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ دارچینی کو کن امراض کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جس قسم کی غزائیں ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں اور جو لائف اسٹائل ہم جی رہے ہیں اس میں شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول جیسی بیماریاں اتنی عام ہیں کہ بڑتی عمر کے زیادہ تر افراد اس سے متاثر ہیں اور دارچینی کا باقاعدہ استعمال ان تمام بیماریوں میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ایک تحقیق میں شرکاہ کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا دونوں گروپس کے لوگوں کو بلکل ایک جیسی غزا کھلائی گئی ایک گروپ کے لوگوں کو اضافی طور پر دارچینی کھلائی گئی جبکہ دوسرے گروپ کو دارچینی بلکل نہیں دی گئی چار ہفتوں کے تجربے کے بعد جب دونوں گروپس کے بلڈ ٹیسٹ کیے گئے تو دارچینی والے گروپ کے شرکاہ میں خون میں شکر کی سطح کم دیکھی گئی ماہرین کے مطابق دارچینی کے استعمال سے پری ڈائیبیٹک اور موٹاپے کے شکار لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے ماہرین کے مطابق دارچینی میں انٹی آکسیڈنٹس اور انٹی انفلمیٹلی مرقبات کے ساتھ ساتھ جراسیم یہاں تک کہ کینسر کے سیلز کو مارنے کی صلاحیت بھی پائی گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کینسر کے مریض کو دارچینی کا پاورڈر کھلانے سے اس کا کینسر ٹھیک ہو جائے گا بلکہ دارچینی کی اس صلاحیت کو کینسر سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول کے مریض ایک سے دو گرام دارچینی کے پاورڈر کو ایک چمچ شہد میں ملا کر کھائیں تو ان امراض میں اپاکہ ہو سکتا ہے شوگر کے مریض صرف دارچینی کا پاورڈر ایک سے دو گرام کی مقدار میں روزانہ استعمال کر سکتے ہیں دارچینی آپ نے صرف رول کیوی سٹک کی شکل میں ہی استعمال کرنی ہے جیسے اس تصویر میں نظر آ رہی ہے اور کچن میں عام طور پر استعمال ہونے والی دارچینی کو ہرگز استعمال نہیں کرنا ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایسی کسی بھی دواغ کو مسلسل چار ہفتوں سے زیادہ استعمال نہ کریں اور اگر دواغ کی مزید ضرورت محسوس ہو تو کم از کم دو ہفتوں کا وقفہ کرنے کے بعد استعمال کریں میں اپنے پہلے وی لاؤگز میں بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ آپ جب بھی کسی قدرتی دوا کو استعمال کرنا شروع کریں تو پہلے اس کی مقدار کم رکھیں اور پھر بدتریج اس میں اضافہ کریں آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کو اگر کسی اور موضوع پر مستنت معلومات چاہیے تو پلیس کمٹ کر کے مجھے بتائیں ویڈیو پر اپنی رائے ضرورتیں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت خیال لکھیں اللہ نگے بان